اسلام علیکم ناظرین ہم سری یوٹیوب چینل کے پروگرام صورتحال میں آپ کو اور غلام نبی صورتحال صاحب کو خوشحام دے دی ناظرین آج کا جو پروگرام ہمارا مین فوکس ہوگا جو ایک ریٹنگ کمپنی ہے پوری دنیا کی فچ فچ جو ان کا زیادہ تر تو ہوتا ہے کہ وہ بتائیں کہ انڈیکیٹرز جو کسی بھی ملک کے معاشیت کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کا انحصار ہوتا ہے کہ ترقی ہو رہی ہے یا تنزلی ہو رہی ہے لیکن جو فچ نے رپورٹ دی ہے اس میں انہوں نے پھر پاکستان کی گورنمنٹ کی کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع کر دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹھ سال سے زیادہ یہ جو اس وقت اتعادی حکومت ہے وہ زیادہ نہیں جل سکتی تو یہ ایک نئے عروب ہم نے دیکھا ہے فچ کا اس کے اوپر بات کریں گے اور فچ ہے کیا اس کے اوپر بھی ہم سمرو صاحب سے اس کی معارانہ رائے لیں گے اس سے پہلے ایک دو جو خبریں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ صورتحال کیا ہو رہی ہے ایک دو جو سنم اقبال ہے سنم جاوید جو ایک ٹک ٹاکر ہیں اور جو ان کی جو الفاظ ہیں یا جو باتیں کرتی ہیں تو اس کے لیے شبلی فراد صاحب کی جو والے صاحب تھے امن فراد صاحب ان کا مجھے ایک شیر یاد آرائے کہ سنائے سنائے ان کی باتوں سے پھول جڑتے ہیں اگر یہ بات ہیں تو بات کر کے دیکھتے ہیں آج اسلام آباد ہائے کورٹ کے ایک جج صاحب جناب گلہ سن اورنگ جج صاحب نے ان کو آزاد کر دیا منع کر دیا کہ اس کے اوپر جو بھی آپ نے کیسز بنائیں ان کو گرفتاری نہیں ڈالیں گے لیکن انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا اور ان کے جو سنم جاوید کے وکیل تھے ان سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے نیٹ کے اوپر کہ سنم جاوید جو الفاظ استعمال کرتی ہیں وہ نامناسب ہیں اس لیے آپ گارنٹی دیں کہ یہ باہر نکل کے ان کے الفاظ نامناسب نہیں ہوں گے اب میں آپ سے پرشتا ہوں کہ جس کی سپیشلٹی ایسی ہو جو یہاں اس جگہ پہ جب وہ پہنچی ہے وہ ٹک ٹا کر جو اب آپ کے پی ٹی آئی کی ایم اے یا ایم پی اے بننے جا رہی ہے جو لسٹ دے رہی ہے پی ٹی آئی اپنی دوبارہ جو اس کو اجازت مل گئی ہے سپریم کورٹ سے تو اس لسٹ میں ان کا نام سر فرز تھے تو جب وہ پہنچی نامناسب الفاظ کے استعمال سے تو پھر وہ کیسے وہ ان کو مطلب ان سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کے الفاظ میں کبھی اخلاقی آتا ہے چلیں یہ تو ان کا جو پی ٹی آئی والوں ہیں ان کا مسئلہ ہے لیکن میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہے میں نے یہ دیکھا کہ لاہور ہائے کورٹ میں شہباز گل صاحب کے بھائی ہیں یہی شہباز گل صاحب آپ کو پتا ہے جو جب اس کو گرفتار کیا گیا تو یہ بیچارے ان کے آکسیجن نہیں آ رہی تھی اور اس کو اسٹیچر پہ بٹھا کے یا ان کو لٹا کے لے کے آیا پڑا تھا لاہور ہائے کورٹ میں جہاں سے پھر ان کو اجازت ملی پھر باہر چلے گئے اب پتہ نہیں وہاں پہ کیا کا کر رہے ہیں یہ مین جو ٹولرز ہیں پی ٹی آئی کے ان کے یہ مین ہیں ان کے بھائی کو اخوا کیا گیا ہے کس نے کیا ہے اللہ جانتا ہے مجھے نہیں آپ کو پتا ہو یا مجھے پتا ہو یا کورٹ کو پتا ہو لیکن جسٹس صاحب نے کہا ہے وہاں کی جو انتظامیاں تھی ڈی آئی جی صاحب کو کہا ہے کہ کچھ تو عدالتوں کا حیاء شرم کریے اس کے الفاظ ہیں جو کورٹ ہوئے ہیں تو پھر میں کبھی سوچتا ہوں کہ کیا سندھ میں عدالتیں ان افسروں کو بلا کے یہ نہیں پوچھتی کہ وہ جو بچی ہے جس کو تین سال ہو گئے ہیں جس کا نام پریاد کماری ہے جس کے لیے انٹینئر منسٹر فلور آف دا ہاؤس اسیمبلی میں سندھ اسیمبلی میں کہتے ہیں کہ ہم اس تک پہنچ چکے ہیں اس بات کو کہہ ہوئے بھی دو مہینے ہو گئے ہیں تو کوئی ہماری سندھ ہائے کورٹ کا جج ان کو بلا کے ان سے پوچھے گا نہیں کیونکہ شاید پی ٹی آئی کے لیے قانون ہو رہے اور باقی لوگوں کے لیے خاص طور پر سندھ کے ان لوگوں کے لیے جو کمزور جاتی کے ہیں ان کے لیے ان کے لیے قانون ہو رہے انصاف ہو رہے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہمارا اصل موضوع ہے کہ فچ نے جو کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیے اس کے ساتھ پی ٹی آئی نے بھی آج کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دی ہے سٹنگ گورنمنٹ کی شہواز شریف حکومت کی انہوں نے بھی آج کہا ہے کہ جیسے ہی یہ ہمارے خلاف پی ٹی آئی کو بینٹ کرنے کے لیے یہ ڈیکلیرشن دیں گے تو ان کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گی سبح صاحب میری باتیں لمبی ہو گئی ہم صرف وہ فوکس کرتے ہیں مجھے اور میرے ناظرین کو ذرا یہ بتائیے کہ یہ فچ کونسی بلا کا نام ہے موطرم انوارکازی صاحب مہربانی فج ایک ریٹنگ کمپنی ہے امریکن بیسٹ اس کا نیو یارک میں ہیڈکوارٹر ہے لندن میں بھی اس کا ہیڈکوارٹر ہے اسے بنیادی 1914 میں اس کا بنیاد رکھا گیا تھا پرانے مطلب منائی دارے ہیں جن کو آپ اندازہ کریں ایک صدی سے زائد عرصہ ہو گیا تو اس کی فچ کے جو اندازیں اس کی ریٹنگ اور اس کی پیشگوئی نہیں صرف کریڈک ریٹنگ میں مگر پھر سارے ملک جو دنیا کے ممالک ہیں ان کی سماجوں پر ان کی سیاست پر اور ان کے حالات پر بھی فچ جو ہے وہ پیشگویاں کرتا رہا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر اس کی پیشگویاں فچ کی درست ثابت ہوئی ہے جس آپ نے کہا کہ یہ ایک ریٹنگ کمپنی یہ کسی بھی کسی بھی ملک کی بتائے گی کہ موائشات انڈیکیٹر اس کے بتائیں گے کہ یہ ترقی کر رہی ہے یا اس کو نقصان ہو رہے اس وقت ہماری جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ ایٹی ون تاؤزنڈ پوائنٹ سے بھی اوپر جا رہی ہے ٹریٹ کر رہی ہے فچ نے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں موائشی طرح کی کچھ بہتر اس کی کنڈیشن بہتر ہوئی ہے تو اس ریٹنگ کمپنی کا یہ بھی کام ہے کہ یہ بتا ہے کہ یہ حکومت کب تک چلے گی کوئی اور مثال کسی اور ملک آپ کے پاس رہے کہ فچ نے کبھی یہ پیشنگوئی کی ہو کہ یہ جو انہوں نے پیشنگوئی کی ہے کہ اس کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گئی ہے اور یہ جو شہباز شریف حکومت مشکل سے ڈیٹھ سال نکالے گی اس کے بعد آ جائیں گے ٹیکنو کریٹس اس طرح کی کوئی پیشنگوئی انہوں نے پہلے کیے آپ نے انورزہی آپ نے کہا سوال بہت دلچسپ ہے مجھے اندازہ نہیں ہے اور کہ فچ نے حکومتوں کے مفتقبل پر پہلے کسی ملک کے لیے بات کی ہو کہ وہاں حکومتیں کب تک چلیں گی یا انتخابات کے کیا نتائج ہوں گے مگر فچ نے کما حق شہباز شریف گورنمنٹ کے اپ کو اٹھارہ مہینے دی ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ سال دوزار پچیس کے آخر تک فچ کے نظر میں یہ سرکار رہے گی اور اس کے بعد ایک ٹیکنو کریٹ حکومت آئے گی یہ فچ کا اندازہ ہے فچ شاید سماجوں کو ملکوں کو ان کے سیاسی حالات کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کی ایکسپرٹیز ہیں اور ان کی جو کلکولیشنز ہیں وہ عموماً درست ہیں اب آتے ہیں آپ نے جو کہا کہ موجود شہباز شریف گورنمنٹ جب پرفارم بھی بہتر کر رہی ہے اور اس نے نیا اسٹاف لیول ایگرمنٹ آئی ایم ایف سے کر لیا ہے مہنگائی کے لیے فچ خود کہہ رہا ہے کہ اس سال کے آخر تک مہنگائی ابھی کم ہوئی ہے اور بھی زیادہ کم ہوگی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے پاکستان کی اسی کا بھی بار جو ہے اس سرکار نے سات پوائنٹ انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں اس نے حلقہ کیا ہے اس کے باوجود شاید فچ کے ذہن میں یا اس کے ماہرین کے ذہن میں یا ان کا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے جو اندرونی حالات ہیں شیاسی اور سماجی جو چک پلش ہے اور وہ اور ملک کے اقتصادی صورتحال ان دونوں کو ملا کے جب اقتصادی صورتحال میں یہ فچ جو ہے وہ کیرنس دے رہا ہے شہباز گورنمنٹ کو کہ اس کی پرفارمنس بہتری بہتری نہیں مگر آگے چل کے وہ ملک کے اندرونی شیاسی صورتحال کی وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ شاید حالات کچھ ایسے ہوں کہ یہ سرکار جو ہے دوزار پچیس تک کے آخر تک شاید رہے اب ہم یہ بات کرتے ہیں انوار صلی اللہ علیہ وسلم کہ بات یہ ہے کہ فچ کی ریٹنگ اور اس کی پیش گوئی کو شہباز شریف گورنمنٹ چاہے تو اس کو بدل سکتی ہے اور اپنی پرفارمنس سے اپنی گوڈ گورننس سے اور پاکستان کی ترقی میں پاکستان کی مالیاتی بہتری میں پاکستان کی معاشرتی بہتری میں اگر شہباز شریف کام کر پاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ فچ کی جو پیشنگ ہوئی ہے وہ سو فیصد پوری ہو آپ صحیح کر رہے ہیں یہ تو مستقبل بتائے گا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں لیکن اس وقت بھی ہمارے پاس شہمی ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ نہیں ہے آپ کے جو وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ آپ کو پتا ہے ٹیکنو کریٹ ہیں آپ کے جو انٹیئر منسٹر ہیں وہ بھی ٹیکنو کریٹ ہیں اور جو جانس آئے ہیں تو ظاہرے ٹیکنو کریٹ اگر حکومت اٹھارہ مہینے کے بعد آنی ہے تو وہیں سے آئے گی پرلیمنٹ سے تو نہیں آئے گی تو اس سے انہوں شہباز گورنمنٹ کو اٹھارہ مہینے پہلے ہی انہوں نے کمزور پوزیشن میں لاکے کھڑا کر دیا ہے فچ کی اس رپورڈ میں اب جو بیروکریسی ہوگی وہ کیا ان کے احکامات جو بہتری کی طرف جائیں گے ان کو منون تسلیم کرے گی جب ان کو پتا ہوگا کہ یہ اٹھارہ مہینے کے بعد فچ کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت کا سیکٹ اپ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے آپ کی حکومت چلتی ہے بیروکریسی کے اوپر بیروکریسی تو ان کی بات میں نہیں مانے گی وہ پہلے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف ان کی چلت زیادہ ہے بیروکریسی کی اب فچ نے ان کے اوپر یہ بات کر دیے تو شہباز شریف کو یا شہباز شریف حکومت کو تو انہوں نے آکے بی چورائے میں رشان کر دیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے پروگرام کے طرف میں بھی قانون کی بات کیے اور قانون کے اطلاق کی بات کیے ہماری یہاں انتظامی اور قوانین کے اطلاق کا مسئلہ ہے تو جہاں انتظامی اور قانونی حکومانی کمزور ہو جس ملک میں اس میں فچ کی پیشنگوئی کے حساب سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ شاید یہ سمجھیں کہ یہ قلیل مدتی حکومت ہے تو وہ شاید دل لگا کر کام نہیں کریں اور آپ کی یہ بات بھی درست ہے کہ یہ سیمی ٹیکنوکریٹ حکومت ہے اس کا انٹیئر منسٹر صاحب اس کا فینینس منسٹر یا اور بھی عدیعے سے ہوں گے جہاں ایک طرح سے ایکسپرٹ سے مدد لی گئی ہے سرسددانوں کے جگہ پر ابھی میں دوسری بات کرتا ہوں اس رپورٹ میں کیونکہ ہم نے ہائی لیٹ کیا ہے شہباز شریف گورنمنٹ کو اسی رپورٹ میں جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے تو اسی میں دوسری بات جو کی ہے فچ نے وہ یہ کی ہے کہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان بھی آئندہ اٹھارہ مہینے میں ریلیز نہیں ہوں گے تو ایک طرح سے انہوں نے اپنی رپورٹ کو اس طرح بیلنس کیا ہے کہ یہ امپریشن نہیں جائے کہ فچ کی جو یہ ریٹنگ ہے اور اس کی جو رپورٹ ہے یہ تحریک انصاف کے کے حق میں ہے یا اس کے کس حولت کے لیے نہیں میرا مقصد آپ سے سوال کرنے کا یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے جس کا کام ہے ریٹنگ وہ آپ کے جو بھی ملک کے اندروں نے حالات ہیں اس کے بارے میں پولٹیکل تو چلو انہوں نے بتا دیا کہ یہ حکومت ہو سکتا ہے کہ اسٹیبل نہ ہو انہوں نے یہ تک بتا دیا کہ یہ بھی اندر ہی رہیں گے تو کیا وہ آئین کے اوپر یا کانون کے اوپر بھی ان کی دستر سے کہ اس کے لیے بھی پیش کوئی کر سکتی ہے یہ بھی فج کا کام ہے فج کا کام محضرت کے ساتھ کہ امریکن کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی جیسے ہم نے تحریک میں بتایا کہ وہ ہی کام کرتے رہیں گے وہ انیس سو چودہ سے یہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے ایک اندازیں اپنی کلکولیشنز اپنا ان کا جو الگورتم ہے ان کی جو ریاضی ہے ان کا جو ایکسپرٹیز ہیں مالیات میں اور کریڈٹ میں کریڈٹ ریٹنگ میں اسے مجھے کوئی آپ سے کوئی اس میں بحیث بھی نہیں ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ بانیے پی ٹی آئے بھی باہر نہیں آ رہے تو اس میں ان کے کیا یہ تو یہاں کہ جو ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں یا جو ہمارے اس وقت جو جج سابان بیٹھ ہوئے ہائے کورٹس میں یا سپریم کورٹس میں حالانکہ ان کا ٹیلٹ بھی بانیے پی ٹی آئے کی طرف نظر آ رہے ہیں لیکن وہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کے لیے تو ان کے پاس کیا ان کے ایکسپرٹیز ان کی کیا ہوگی کہ پاکستان کے جو عدالت ہیں وہ یہ کام کریں گی یا نہیں کریں گی اس رپورٹ میں فیچ کی رپورٹ میں بانیے تحریک انصاف کے لیے مستقبل قریب کا لفظ لکھا ہے مستقبل قریب میں آپ چار مینے بھی کہہ سکتے ہیں ایک سال بھی کہہ سکتے ہیں دو سال بھی کہہ سکتے ہیں چار سال بھی کہہ سکتے ہیں آپ کی بات یہ بھی صحیح ہے کہ فیچ کیونکہ ملک کے حالات کو دیکھ رہا ہوگا ہمارے انتظامی اور قانونی معاملات کو دیکھ رہا ہوگا ہمارے معاشرے اور ہمارے انتظام اور قانون کا بانی پی ٹی آئے کے ساتھ روایہ دیکھ رہا ہوگا بانی پی ٹی آئے کا روایہ ملک کے اداروں کے ساتھ اور ملک کے سماج کے ساتھ ملک کے سیاست کے ساتھ اور ملک میں سیاسی ادم استقام پیدا کرنے والی جو باتیں ہیں ان سب پر فچ کی نظر ہوگی تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اس کو اندازہ ہوا ہوگا کہ بانی پی ٹی آئے کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کی وجہ سے فج بستگویل قریب میں عمران خان بانی پی ٹی آئے کو آزاد ہوتا نہیں دیکھ رہا جی علمانہ بیسی اللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو نظرین سندھی میں کہا ہوتے وہ ایک مزایا ہے کہ میں سندھی میں بتا دیتا ہوں غریب جیزال سب کے بھاجائی تو کمزور ملک جو ہوتے ہیں ان کے اوپر پھر اس طرح کے باہر کے جو ادارے ہیں ریٹنگ ادارے ہیں وہ سب کچھ اس طرح سے کرتے ہیں ایک طرف تو فچ کہہ رہی ہے کہ آپ کی مویشی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے دوسری طرف آپ کی پولٹیکل جو سسٹم میں اس کو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ اٹھارہ مہینے کی مہمان ہے تو یعنی کہ آپ کی پولٹیکل اسٹیبلیٹی نہیں آ رہی مستقبل میں ان سے کیا نقصانات ہمارے ہوتے ہیں یہ آپ نے سوچنا ہے ہم نے سوچنا ہے اور اس وقت کی حکومت نے سوچنا ہے کہ ہم اپنے ملک کو کیا اس پوزیشن میں لے کے آنے میں کتنے وہ یعنی کہ وہ ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں وہ کتنے ذمہوار ہیں ہمیں اجازت دیجئے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہم آپ کی فیڈبیک اندار کریں گے اور اگر آپ کو اچھا لگا ہوا ہمارا پروگرام اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ